اہن نے کوئسن کیا کہ یہ کہتی ہے کہ عصر کے بعد سنا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں نفل سجدے کی ممانعت ہے اگر کسی نے عصر کا یہ حکم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے ابھی عصر کے فرض نہیں پڑے ہیں تو پھر تو آپ نوافل وغیرہ پڑ سکتے ہیں سجدے کی ممانعت نہیں ہے لیکن اگر عصر کے فرائض ادا کر لیے ہیں تو اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نفل سجدہ منع ہوگا جب نفل سجدہ منع ہے تو اس سے یہ اشارہ ہو گیا کہ فرض سجدہ آپ کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قضا نماز باقی ہو تو کوئی بہن اپنے گھر میں عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی قضا نماز پڑ سکتی ہیں لیکن لازٹ ٹوینٹی منٹس میں نہیں پڑے اس پڑ سکیں گی کیونکہ عصر کے جو آخری بیس منٹ ہوتے ہیں اس میں ہر قسم کے نماز منع ہے ادا قضا نفل وغیرہ لیکن عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد اور ان لازٹ ٹوینٹی منٹس سے پہلے پہلے اگر کوئی قضا نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن یہ اعلانیہ طور پر سب کے سامنے نہیں کریں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل سجدہ تو منع ہے تو جو تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اپنی قضا پڑھ رہے ہیں اور چونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے لہٰذا ایسا شخص پھر گناہگار ہوگا اس لئے بہنوں کا میں نے قید لگائے کہ اگر بہنیں ہیں گھر میں وہ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے یا کوئی مرد بھی ہے مسجد میں نہ پڑھے گھر میں آ کر اپنا کمرہ وغیرہ بند کر کے وہ پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرش نہیں ہے فرض سجدہ کر سکتے ہیں نفل سجدہ نہ کیجئے یہی بہتر ہے بہتر ہے کہ یہ حکم ہے اور یہ جو سجدے میں جا کر دعا کرنا تو یہ جو دعا کے لئے سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک نفل سجدہ ہے بہتر ہے کہ اس طرح نہ کریں آپ بیٹھ کر دعا مانگیں جب یہ وقت گزر جاتا ہے یہ عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھئی اور آپ پھر سجدے میں جا کر دعا مانگنا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے ایک کولر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم یہ بہن نے کوئسن کیا کہ دوپہر کی نماز کے بعد قرآن وغیرہ اور دیگر کتابیں لے کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں تو کس نے یہ کہا کہ نہ قرآن پر اوپر کوئی کتاب رکھیں نہ قرآن کے نیچے کتاب رکھیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اتنا تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھنے چاہیے ہاں ایک قرآن پر دوسرا قرآن آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ مساجد میں دیکھیں گے کہ علماریوں میں اوپر نیچے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں بلکہ ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھا ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قرآن پر دیگر کوئی اور کتاب رکھنا اس کو خلاف سنت اور مکروح قرار دیا گیا ہے لیکن قرآن کے نیچے کوئی اور کتاب رکھنے میں کوئی شرع نہ حرج نہیں ہے قرآن عظیم سب سے افضل کتاب ہے اور انسانی کلام یقینی سے بات کوئی بھی ہو وہ اس سے مفضول ہوتا ہے تو اس کو نیچے رکھ سکتے ہیں قرآن پاک اوپر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے